مسلمان ڈرنے والا ہے جس طریقے کے حالات دیکھیں یہ بات رہ گئی تھی مسلمان سوائے اللہ تعالیٰ کی کسی سے نہیں ڈڑتا یہ بخواس بات ہے اور اس کا کوئی سیرپیر نہیں ہے مسلمان تو مطلب اگر وہ مسلمان ڈڑتا ہے تو مسلمان نہیں ہو سکتا یہ خواتین آگے آ رہی ہیں اور ان کو لیڈ کرنا بھی چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امات المومنین ان کو بھی اگر آپ دیکھتے ہیں تو پوری کی پوری تاریخ اس بات کی ملتی ہے کہ امات المومنین نے بھی دنیا کو لیڈ کیا اور حضرت آئیشہ کا ایکزامپل آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح سے صحابہ کرام ان کے پاس میں اپنے مسائل جاننے کے لیے آیا کرتے تھے ہندو پنڈیت ہیں مہاراج ہیں جو بڑے بڑے مندیر ہیں یا جو الگ الگ برم کماری سماج ہے اور راج کماری ہیں اس طرح کے جو سماج ہیں ان سب کے ساتھ ہم نے ٹائی اپ کر کر کے اس نفرت کو محبت میں بدلنے کی فضا کی کوشش کیے جیپور میں لگتار ہم بنے ہوئے ہیں تمام لوگوں سے بات کر رہے ہیں وہاں کے لوگوں کی سمسیائیں جان رہے ہیں اور جو شہر کے بیچ میں رہتا ہے وہ اصل میں لوگوں کے مدوں کو سمستے ہیں لوگوں کی چیزوں کو جان پاتے ہیں آج ایسے ہی شخصیت سے ہم آپ کو روبرو کرانے جا رہے ہیں جیپور میں بڑا چہرہ نعیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو مین سمسیائیں ہیں خاص طور پر مسلموں کی یہاں پر کیا آج کے حالات بن رہے ہیں جس طریقے سے آپ فیس کریں کیونکہ اس سے پہلے بھی ایک بڑا پروگرام خاص طور پر کربلا میدان میں ہوا چار سے پانچ لاکھ لوگ اکٹھا ہوئے اور آج مسلم بہنیں یہاں موجود ہیں ایک کیا میسیز دینا چاہ رہے ہیں اس کے طرح آج کا جو پروگرام خصوصی طور پر رکھا گیا اس کا مقصد ہی ہے کہ جو ہماری بہن بیٹیاں ماہیں اور بہنیں غیر اسلامی زندگی گزارنے کو مجبور ہیں یا وہ گزار رہی ہیں کس طرح سے اسلام کی جو عملی تعلیمات ہیں ان کی طرف آئیں اور اپنی زندگی کو اسلامی سانچے میں کس طرح سے وہ ڈھال سکتی ہیں اور کس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان پر وہ عمل کر سکتی ہیں اس کے تعلق سے یہ استعمال رکھا گیا ہے خاص طور پر جو جو کولیج گوئنگ گلز ہیں اور جو نوکری پیشا وومنز ہیں ان کو یہاں مدود کیا گیا اور جو ان کے اندر ان کے آفیس کے اندر ان کے ساتھ پریشانی آ رہی ہیں کولیج کے اندر ان کو پریشانی آ رہی ہیں آپ کو معلوم ہے کہ یہ بھی ہجاب کا مسئلہ پوری انڈیا کے اندر بڑا ایشو ہوا ہے اس کے علاوہ ان کی جو اور جو ان کے ساتھ وائلیشنز ہو رہے ہیں وومن وائلیشنز ہو رہے ہیں ان سب کو کس طرح سے پروٹیکٹ کیا جا سکتا ہے کس طرح سے ان کی ہیلپ کی جا سکتی ہے ان سب تعلق سے یہ آج کا استعمال رکھا گیا ہے یہ آج کا استعمال تو رکھا گیا ہے کیونکہ جب چالی سے پچاس ہزار مہیلائیں یہاں موجود ہیں اکثر جب مہیلائیں گھروں سے باہر نکلتی ہیں تو یہ آروپ لگا دیا جاتا ہے مسلم سمجھائے کے اوپر کہ دیکھئے مسلم پروش تو اپنی بہن بیٹیوں کو آگے کر دیتے ہیں وہ سامنے نہیں آتے تو کس طریقے سے دیکھتے ہیں اور اس پروگرام کے بعد جو چیلنجز آنے والے ہیں اس کے لیے کس طریقے سے تیار ہیں دیکھئے میاں اور بیوی اور عورت اور مرد دو حیثے جوڑے ہیں جو اس دنیا کے اندر ایک ساتھ تشریف لے کر آئے آدم اور رہوہ دونوں ایک ساتھ آئے اللہ تعالیٰ نے پہلے آدم کو نہیں بھیجا رہوہ کو بات میں بھیجا اور ایسا نہیں ہوا تو یہ دونوں ایک پہیے کی دھوری ہیں ان دونوں کے بینا سماج کا قیام ناممکن ہے کسی حالت میں بھی نہیں ہو سکتا اور ابھی جو عورتوں کے اندر خواتین کے اندر جو بیداری آئی ہے وہ قابل تعریف ہے میں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نئی کمک مسلمانوں کو فرام کی ہے اس تعلق سے کہ خواتین کے اندر بیداری آئی ہے اور آپ دیکھئے کہ مردوں سے زیادہ ابھی جتنے بھی ہمارے استعمال ہیں ان سب کے اندر خواتین کی زیادہ دلچسپی ہے آپ دیکھیں اس وقت یہ اتنی بڑی تعداد میں موجود ہے ان کو کھانا بھی بنانا ہے بچوں کی ٹیفین کے تیاری کرنی ہوتی ہے اور وہ ساری چیزیں اس کے بوجود ہیں پوری تین سے چار گھنٹے ہو گئے ان کو بیٹھے ہوئے اور پوری تمنان کے ساتھ یہ سنتے ہیں تو جو لوگ الزام لگاتے ہیں وہ بخواس ہے اور اس کا کوئی حل نہیں ہے اس طرح کی باتوں کا حل ان چیزوں کا نکال نہیں پاتے اور نہ ہی سامنے آ پاتا ہے اکثر یہ بھی دیکھا جاتا ہے ایک شگوفہ چھوڑا گیا ہے کہ بیتے ساتھ سالوں میں جو محول دیش میں بنا ہے اس محول کو لے کر یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ صاحب مسلمان تو ڈرا ہوا ہے مسلمان تو صاحب باہر نکلنا ہی نہیں چاہتا اور مسلمانوں کے اردگرد ہی کیمرے کا فوکس کر دیا جاتا ہے جہاں کی مین اسی میڈیا بھی ہم لوگوں کے خلاف میں نفرتیں فیلا رہا ہے تو کس طریقے سے تیاریاں کرنی چاہیے ایک عوام کو کس طریقے کا میسیج آپ کی طرف سے جائے گی شاہین باگ کا ایگزامپل پوری دنیا نے دیکھا کہ کس طرح سے خواتین اور بینہ کسی بڑی قیادت کے انہوں نے کتنا بڑا مومنٹ کھڑا کیا پوری تاریخ اس بات پر گواہ ہے اور پورے دنیا ہندوستان کے اندر شاہین باگ یہاں کھڑے ہوئے تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ خواتین آگے آ رہی ہیں اور ان کو لیڈ کرنا بھی چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امات المومنین ان کو بھی اگر آپ دیکھتے ہیں تو پوری کی پوری تاریخ اس بات کی ملتی کہ امات المومنین نے بھی دنیا کو لیڈ کیا اور حضرت عائشہ کا ایگزامپل آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح سے صحابہ کرام ان کے پاس میں اپنے مسائل جاننے کے لیے آیا کرتے تھے اور اس طرح سے بہت ایک لمبا سلسلہ ہے کہ جن خواتین نے اپنی کونٹریبوشن سماج کے حد کے اندر دیا تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت خوشائند بات ہے کہ یہ مرد اور خواتین جو ہیں دونوں مل کر کے آگے بڑھ رہے ہیں مسلمان ڈرنے والا ہے جس طریقے کے حالات دیکھیں یہ بات رہ گئی تھی مسلمان سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی سے نہیں ڈڑتا یہ بخواس بات ہے اور اس کا کوئی سیرپیر نہیں ہے مسلمان تو مطلب اگر وہ مسلمان ڈڑتا ہے تو مسلمان نہیں ہو سکتا ہماری تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ہم نے کبھی ڈر کا جو اظہار ہے کبھی نہیں کیا ہماری تین ہزار کی فوج نے تین لاکھ کی جو بڑی فوج تھی اس کے ساتھ میں فائٹ کیا ہے تین سو تیرہ نے تیرہ کو ساتھ قد کیا ہے اور اس ہندوستان میں بھی آپ دیکھئے کہ آقلیت میں نہیں مانتا بلکہ سب سے بڑی میں مائنوٹری مانتا ہوں میں اس دیش کے اندر اور اپنی پوری طاقت کے ساتھ اس دیش میں رہ رہی ہے اور بینا کسی خوف کے رہ رہی ہے کیونکہ سر آپ ایک بڑی شخصیت ہیں جائپور کی کچھ مہینے بعد چناب ہوں گے اور جہاں بھی چناب ہونے والے ہوتے ہیں وہاں پر پہلے سے ایک ہیومن نیٹی کریٹ کی جاتی ہے نفرت کو لے کر کے کس طریقے سے تیار ہیں آپ لوگ دیکھیں ابھی بھی اس طرح سے پیغام دیا دیا گیا کہ ہم لوگ تبدیلی چاہتے ہیں لیکن جو تبدیلی ابھی اس دیش کے اندر آئیے وہ نفرت کی تبدیلی آئیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ نفرت جو ہے محبت میں تبدیل ہو ہم نے یہاں اس طرح کے کچھ جو ہندو پنڈیت ہیں مہاراج ہیں جو بڑے بڑے مندیر ہیں یا جو الگ الگ برم کماری سماج ہے اور راج کماری ہیں اس طرح کے جو سماج ہیں ان سب کے ساتھ ہم نے ٹائی اپ کر کر کے اس نفرت کو محبت میں بدلنے کی فضا کی کوشش کی ہے اور ہماری کوشش یہ ہے کہ محبت کا جو پیغام ہے وہ بہت آگے تک پہنچے اور گراؤنڈ لیویل پر اگر پہنچے گا تو مجھے لگتا ہے کہ اس کے بہت مصبت انشاءاللہ تعالی ریزلٹ نظر آئیں گے مین پیغام جو نعیم صاحب نے دیا کہ اصل میں مسلم لوگوں کے اردگرد جو کیمرے کا فوکس گھمایا جا رہا ہے یا صرف مسلمانوں کو آگے آنے کی ضرورت نہیں ہے تمام کومنیٹی کے لوگوں کو جو دیش میں امن چاہتے ہیں ان لوگوں کو ساتھ لے کر کے اصل میں چلنے کی ضرورت ہے تب ہی اس نفرت کو ہرائے جا سکتا ہے